موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکس ایس آئی چپٹر نمبر دو ہے اور لیکچر نمبر فور ہے اور چپٹر ان کے نام میں لکھتے تا ہوں سیٹس فنکشنز انٹ گروپس چپٹر نمبر دو اور اس کا نام ہے سیٹس فنکشنز انٹ گروپس ٹھیک ہے یہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اور اس چپٹر کا لیکچر نمبر فور ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 2.1 سٹارٹ کرنی ہے اور ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ٹائپ رہتی ہے سیٹ کی ٹھیک ہے جو یونیورسل سیٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھنا ہے پہلے کہ یونیورسل سیٹس ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک کولیکشن ہے کچھ فلیکس کی یہ ہے پاکستان اور یہ کس کا فلیک ہے جی چائنا کا اور یہ ہے انڈیا کا یہ کچھ فلیکس کی میرے پاس کولیکشن ہے ٹھیک ہے تو لیٹس پوز یہ ایک سیٹ ہے سیٹ آف فلیکس ہے ٹھیک ہے کچھ کانٹریز کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو اب یہ دیکھیں یہ تو ہم کس کی بات کریں فلیکس کی بات کریں اور کانٹریز کی بات کریں ٹھیک ہے اور اس میں صرف میرے پاس تین فلیکس ہیں تین کانٹریز کے فلیکس ہیں اگر میں بات کرتا ہوں کہ میکسیمم ہم نے ہماری رینج کیا ہے مطلب میں کولیکٹ کر رہا ہوں کچھ فلیکس تو پھر میرے پاس میکسیمم رینج ہے ایشیا کے میکسیمم میں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک کانٹینٹ یعنی کہ ایشیا تک میری لیمٹ ہے کہ ایشیا سے باہر میں نہیں جانا صرف زیادہ زیادہ میں کیا کر سکوں گا ایشیا کے ہی فلیکس یا کانٹریز کے بارے میں پڑھوں گا ٹھیک ہے تو میرے پاس لیمٹ کان چلے گی میکسیمم سیٹ کون سا ہو سکتا ہے ایشیا کا یعنی کہ جس طرح سے میرے پاس یہ ایک اور کولیکشن ہے جس میں سب کے سب فلیکس ہیں ایشیا کے سب کے سب فلیکس ہیں ہغانستان ہے ٹھیک ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے چائنہ ہے ترکی ہے یہ سب کے سب یعنی کہ جو بھی ایشیا میں کانٹریز ہیں ان کے سب کے سب فلیکس اس میں موجود ہیں تو یہ سیٹ کون سا ہوگا اس سیٹ کو میں یونیورسل سیٹ کھوں گا کیونکہ لارجسٹ میرا لیمٹ یہی ہے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ میری لیمٹ یہی آ سکتی ہے کہ میں ایشیا کے فلیکس کے بارے میں اکڑ سکتا ہوں ٹوٹل فلیکس یہ بن گئے یہ ایک سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے ٹوٹل سیٹ یہ ہو گیا جس کو میں یونیورسل سیٹ کہہ دوں گا اور جو پہلے میرے پاس فلیکس موجود ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سیٹ میرے پاس موجود تھا ٹھیک ہے اور بھی کچھ فلیکس میں چار سے پانچ سے دس اگٹھے کر لیتا ہوں وہ بھی سیٹ ہی ہوگا لیکن اس کا کوئی نہ کوئی میں نام رکھوں گا اے کیپٹل اے بی سی ڈی یا اس طرح سے کچھ نام رکھوں گا سیٹ کے لیکن اب ایسا سیٹ جس میں سب کے سب فلیکس موجود ہیں ٹھیک ہے جو میری میکسیم لیمٹ ہے اس کے سب کے سب فلیکس موجود ہیں اس کے سب کے سب انفرمیشن موجود ہے تو اس سیٹ کو میں کیا ہوں گا یونیورسل سیٹ اور اس کو ریپریزنٹ کروں گا کیپٹل یو کے ساتھ ٹھیک ہے یہ یو سیٹ جو ہے وہ یونیورسل سیٹ ہوگا اسی طرح سے ہم ہماری جو بک ہے اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں نمبرز ٹھیک ہے نیچرل نمبرز ہیں ہول نمبرز ہیں انٹیجرز ہیں نیگٹیو ہوگی پوزیٹیو ایون نمبرز ہیں آرڈ نمبرز ہیں ٹھیک ہے تو یہ نمبرز سسٹمز ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے میکسمم ہمارے پاس رینج کون سا بڑا سیٹ کون سا ہوگا ٹھیک ہے ایک ہم ورڈ یوز کر رہا ہوں بڑا سیٹ کی یعنی کہ سب سے بڑا سیٹ کون سا ہوگا پھر جس میں سب کی سب سیٹس موجود ہوں یعنی کہ اس کے باقی سیٹس اس کے سب سیٹس ہوں وہ سیٹ بنتا ہے ہول نمبرز کا نہیں بلکہ ریل نمبرز ریل نمبرز تو ریل نمبرز اس میں اس کیس میں ہمارے پاس یعنی کہ اس چپٹر میں ہمارے پاس یونیورسل سیٹ ہوگا یا تو ہمیں اگر یونیورسل سیٹ گیون ہے تو الگ بات ہے اثر وائز ہم یوز کریں گے یو ایس ایکل ٹو کیوٹل آر یعنی کہ ریل نمبرز کا سیٹ جو ہے وہ ایس ایک یونیورسل سیٹ ہوں گے ہمارے پاس یا پھر ہمارے پاس اگزیمپل کے طور پر ہمارے پاس دو سیٹس ہیں 1,2,3 اور دوسرا سیٹ اس کو میں A کا نام دے دیتا ہوں اور دوسرا سیٹ میں B کا نام دے دیتا ہوں جس میں میں لگ دیتا ہوں 3,2,4,6,9,8 ٹھیک ہے اور ایک اور سیٹ میں لے لیتا ہوں C سیٹ جس میں 2,4,6,8,10,12,14,16 یہ سیٹ میں لے لیا اور ایک اور سیٹ میں لے رہتا ہوں D سیٹ جس میں آر نمبرز لے رہتا ہوں 1,3,5,7,9 ٹھیک ہے یہ چار سیٹس میرے پاس آگئے ٹھیک ہے اب اس میں میکسیمم سب سے بڑا سیٹ کونس ہے سب میں ڈیفرنٹ سیٹس ہیں کوئی بھی ایک دوسرے کے ایکول نہیں ہیں سب کے سب یعنی کہ اس میں لائے کر رہے ہوں یعنی کہ یہ دیکھیں 1,3,5,7,9 جو ہے اس میں موجود نہیں ہے تو ہم اس میں سے کسی کوئی جنیورسل سیٹ نہیں لے سکتے ایک اور میں سیٹ لکھتا ہوں 1,2,3 سے لے کر 20 تک اب یہ دیکھیں یہ پہلا سیٹ ہے یہ بھی 20 کی رینج میں ہے یہ سیٹ ہے ایک سے لے کر 20 تک کے اندر اندر کی ویلیوز ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی سیٹ ہے جس میں ایک سے لے کر 20 تک کے اندر اندر کی ویلیوز ہیں یہ بھی سیٹ جو ہے وہ ایک سے لے کر 20 تک کے اندر اندر کی ویلیوز ہیں مطلب کہ یہ سارے سیٹس جو ہیں وہ اس کے سب سیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ سارے elements اس set میں موجود ہیں اس کے بھی سارے elements اس set میں موجود ہیں اس کے بھی سب elements اس میں موجود ہیں اس set کے بھی سب elements اس set میں موجود ہیں تو یہ پھر سب کے سب اس کے subsets ہیں تو یہ universal set ہوگا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ universal set ہے اس specific case میں ٹھیک ہے تو یہ کونسیپٹ ہے یونیورسل سیٹ کا تو اب ہم آگے جلتے ہیں میتھڈز کی طرف کہ سیٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم نے جو تین میتھڈز پڑھے تھے ٹھیک ہے تو ایکسرسائز 2.1 سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ میتھڈز سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہم کوسن نمبر 1 پہ آتے ہیں ایکسرسائز 2.1 ایکسرسائز 2.1 کا پہلا کوسشن ہے write the following sets in set builder notation پہلا کوسشن ہے write the following sets in set builder notation ٹھیک ہے تو اس کے مطلب کہ ہمیں نیچے بہت سے پارٹس دیئے ہیں جس میں ہر ایک پارٹ میں ہمیں ایک ایک set دیا ہے ٹھیک ہے given ہے اور ہم نے ایسا کرنا ہے کہ جس method میں بھی ہمیں given ہے وہ جس form میں بھی ہمیں set given ہے ہم نے اس کو set builder notation میں convert کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو set builder notation method سے لکھنا ہے describe کرنا ہے تو پہلا پارٹ ہم دیکھتے ہیں پہلے پارٹ میں کیا ہے ایک set ہمیں given ہے one two three swan up to thousand مطلب کہ یہ کیا ہے ایک سے لے کر counting ہے ٹھیک ہے ایک سے لے کر thousand تیک تو ایک سے لے کر کون سے number start ہوتے ہیں natural numbers one two three four five six and so on وہ چلتے جاتے ہیں natural numbers کا set تو پورا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے اس پہ limit ہے کہ thousand تک صرف جو ہے natural numbers ہیں تو اس کو ہم نے describe کرنا ہے لکھنا ہے کس method میں set builder notation میں question موارا جو ہے set builder notation کا ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیسے کرتے ہیں کہ elements کو ایسے variable لکھ لیتے ہیں یعنی کہ x ایک variable لے لیتے ہیں جو کہ represent کر رہا ہوتا ہے elements کو یعنی کہ میں x لکھ لوں گا x ایک ایسا element ہے اس set کا element ہے such that کیسا element ہے اب ہم بتائیں گے x belongs to کس سے belong کر رہا ہے کون سا set ہے یہ natural numbers کا set ہے نا لیکن اس پہ element ہے وہ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے ہم لکھ لیتے ہیں کون سا set سے belong کر رہا ہے x belongs to natural numbers ٹھیک ہے x belongs to natural numbers اور اس کے علاوہ یہ symbol ہوتا ہے and کا ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پہ ہماری جو ہے description ختم نہیں ہوئی ہے ابھی موجود ہے باقی ہے ٹھیک ہے x ایک ایسا element ہے کہ وہ natural number سے belong کرتا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے x is less than equal to thousand thousand کے equal بھی ہے اور thousand سے کم کی values بھی ہیں مطلب کہ اگر میں بات کروں کہ x کیا ہے نیجرے نمبر سے بلانگ کرتا ہے یعنی کہ 1,2,3,4,5,6,6 میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور 1000 سے کم ہے 1000 سے کم کیا ہے 9,99 یہ بھی ہو سکتا ہے 1000 بھی ہو سکتا ہے 1 بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 1000 سے کم ہے اور نیجرے نمبر میں بلانگ کر رہے ہیں یعنی کہ ایسی سب ویلیوز جو 1000 سے کم ہیں یعنی کہ 1000 کے برابر ہیں اور نیجرے نمبر سے بلانگ کرتی ہیں یہ ایسی ہی نہیں ہے اگر اس کو ڈسکرائب کیا ہے اس سیٹ کو دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے نا کہ 1000 سے کم ہیں اور نیجرے نمبر سے بلانگ کر رہے ہیں ساری ویلیوز تو پھر یہ کیا بن گیا یہ ہے سیٹ بیلڈر نوٹیشن ٹھیک ہے یہ ہمیں ٹیبلر فارم گیمن تھی جس کو ہم نے سیٹ بیلڈر نوٹیشن میں پریزنٹ کر دیا تو اسی طرح سے اور بھی ہم دیکھ لیتے ہیں پارٹ نمبر 2 پہ آتے ہیں پارٹ نمبر 2 میں ہمیں ایک اور سیٹ کیون ہے زیرو ون ٹو سو آن اپ ٹو ہنڈرڈ یہ ہمارے پاس ایک اور سیٹ ٹھیک ہے جس کے ایریمٹس ہیں زیرو ون ٹو تھری فور فائف سکس سے لے کر ہنڈرڈ تک اب اس کو بھی ہم نے سیٹ بیلڈر نوٹیشن میں کنورٹ کرنا ہے یہ بھی ہمیں ٹیبلر فارم میں گیون ہے ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس طرح سے پریزنٹ کریں گے کہ ایریمنٹ کو جنرل لے لیں گے مطلب کہ ایک ویریابل سے پریزنٹ کر دیں گے چونکہ میں ایکس لے لتا ہوں لاجبی نہیں ایکس ہے لیں آپ وای بھی لے سکتے ہیں زیڈ بھی لے سکتے ہیں اے لے سکتے ہیں وائی بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی ویریابل آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایکس لے رہا ہوں تو ایکس سچ day up ایکس جو ہے ایلیمٹ ہے اس سیٹ کا اور اب میں بتاؤں گا کہ x کیسا ہے اس کے کریکٹریزٹکس بتاؤں گا ٹھیک ہے x belongs to کس سے بلانگ کر رہے ہیں 0 سے کون سے نمبر سٹارٹ ہوتے ہیں ایسا کون سے سیٹ ہوتا ہے جس میں 0 آتا ہے اور باقی 1 2 3 بھی آتے ہیں صرف positive values ہیں negative نہیں ہیں negative ہوتی تو یہ integers کا سیٹ ہوتا لیکن اس میں صرف positive values ہیں اور 0 بھی شامل ہے تو یہ whole numbers ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ whole numbers کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے بھی آپ پڑ چکے ہیں تو whole numbers سے بلانگ کر رہے ہیں تو x بلانگ جو میں لکھوں گا w w present کر رہا ہوتا ہے whole numbers کو تو x جو ہے وہ element ہے اس سیٹ کا اور x جو ہے وہ بلانگ کرتا ہے whole numbers سے اس کے علاوہ and and سارے کے سارے whole numbers تو نہیں ہے نا اس سیٹ میں تو یہاں تک اگر میں صرف لکھوں whole numbers سے بلانگ کرتا ہے one کر دوں brackets تو اس کا مطلب بن جائے گا کہ پورے کو پورے whole numbers آجاتے ہیں لیکن اس پہ limit ہے 100 تک کی یعنی کہ اس کا final last جو element ہے وہ 100 ہے 0 سے لے کر 100 تک کی counting ہے ٹھیک ہے تو and x باقی 0 کام ہے 1 کام ہے 2 بھی 100 سے کام ہے مطلب کہ 100 یا 100 سے کام whole numbers ٹھیک ہے تو x less than or equal to 100 یہ description بن جاتی ہے اس کی total ٹھیک ہے تو یہ set builder notation میں 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 نے اس کو convert کر دیا میں نے لکھا x is the element of set such that x belongs to whole number یعنی کہ whole numbers ہیں اس کے علاوہ whole numbers کیسے ہیں جو کہ 100 یا 100 سے کام ہیں تو یہ 100 اور 100 سے کام ہی ہیں نا 0 1 2 3 100 سے کام ہیں اور whole numbers ہیں تو یہ میں نے totally اس کو describe کر دیا set builder notation کی فارم میں اب ہم ایسا کرتے ہیں ایک اور اس کا part کرتے ہیں پارٹ نمبر 10 پہ آتے ہیں پارٹ نمبر 10 میں ہمیں descriptive method descriptive form میں ہمیں بتایا ہوا ہے set کے بارے میں ٹھیک ہے تو وہ ہے the set of all rational numbers set of all rational numbers ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم نے پریزنٹ کرنا ہے builder notation set builder notation کی فارم میں ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم ایسا کرتے ہیں اب میں y لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو y اس میں بھی x میں لے سکتا تھا لیکن اب y لے لیتا ہوں y is the element of set اس کو میں تھوڑا سا ٹھیک کر کے لکھ دیتا ہوں y is the element of set such that y belongs to کون سے elements اس میں آرہے ہیں rational numbers کے ٹھیک ہے rational numbers کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں q's کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہماری description کمپلیٹ ہو جگی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا سارے rational number ہیں تو ہم نے بھی بتا دیا y ایک ایسے elements ہیں جو کہ rational number سے بلانگ کرتے ہیں سارے rational number سے بلانگ کرتے ہیں تو سب کے سب ہو گئے اس میں کوئی limitation یا restriction وغیرہ نہیں تھی تو ہم یہیں پہ اس کو ختم کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا this set builder notation اس کا ٹھیک ہے تو اس کا next part جو ہے part number 11 ہے ٹھیک ہے part number 11 میں limit given ہے وہ بھی میں solve کر دیتا ہوں تو اس میں بھی ہمیں descriptive form میں دیا ہوا ہے set set the set of all real numbers between between x ایک ایسے elements ہیں such that x belongs to کس سے بلانگ کر رہے ہیں جی real number سے اس نے بتایا ہوا ہمیں x belongs to real numbers کو ہم represent کرتے ہیں capital r سے x belongs to r اور اور اس کے علاوہ real numbers تک ہی ہماری description ہے کیا نہیں ہمیں آگے بھی describe کیا گیا ہے کہ between one and two one and two کے درمیان میں اس کے بعد ہم and کا sign ڈالیں گے اور x کو بتائیں گے کہ one اور two کے درمیان میں یعنی کہ two سے کم ہے اور one سے بڑا ہے تو x is greater than one and less than two one اور two کے درمیان میں اس طرح سے ہم represent کرتے ہیں one and two کے درمیان میں کیا مطلب ایک سے بڑا اور دو سے چھوٹا ٹھیک ہے اسی کو میں نے بتا دیا کہ x is greater than one and less than two تو یہ ہماری complete description بن گی ٹھیک ہے set builder notation کی فارم میں تو اس کے درمیان اس کے across میں brackets اب curly brackets ڈال دیتا ہوں تو یہ ہماری complete set بن گیا ٹھیک ہے set builder notation کی فارم میں اس کا last part ہم کرتے ہیں last part ہا ہے part number 12 وہ ہے the set of all integers set of all integers between minus hundred and thousand set of all integers between minus hundred and thousand minus hundred اور thousand کے درمیان میں integers کا set تو اس کو بھی ہم نے set builder notation میں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے x ایسے elements ہیں such that x belongs to کس سے belong کریں جی ہمیں بتایا ہوا ہے integers سے integers کو ہم کس سے represent کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے مطلب کہ کس alpha bet سے denote کرتے ہیں جس نے بتایا ہے وہ well and good اچھی بات ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے تو x belongs to capital z یہ ہو گیا integers تک کا یہاں تک ہم نے describe کر دیا x such that x belongs to z z اور between minus 100 and thousand تو اب اس کو ہم کس طرح سے describe کریں گے اس کے بعد end کا sign ڈالیں گے x is greater than minus 100 and less than thousand یہ ہمارا پس بن جاتا ہے اس کی set builder notation کی فارم ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا جو first question ہے exercise 2.1 کا وہ complete ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے 12 کے 12 parts ہیں یہاں اس میں تو یہ last part میں نے یہاں پر کیا تو اس طرح سے یہ set builder notation کو present کیا جاتا ہے کسی بھی set کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم lecture کو بھی end کرتے ہیں next lecture سے ہم next question سے start کریں گے کیا رسينگ کیا اس کے یہاں پر نہیں ہے آپ